موزد سامینے گرامی امریکہ کی پٹس برگ یونیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے تیار کردہ منفرد ویکسین کا پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا ہے اور اب ماہرین ویکسین کی عزمائش کے لیے دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے تیار ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق پٹس برگ یونیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے تیار کردہ جلی یا کریم کی طرح کی ویکسین کی چوہوں پر کامیاب عزمائش ہو گیا ہے جس کے بعد مہرین کو امید ہے کہ مذکرہ ویکسین انسانوں پر عزمائش کے لیے اچھے نتائج دے گی پٹس ورگ یونیورسٹی کی جانب سے بھی جاری کرتا ویڈیو میں بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر انہوں نے چوہوں پر مذکرہ ویکسین کی عزمائش کی جس کے حصلہ مند اور اچھے نتائج ملے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پٹس یونیورسٹی کے مہرین کی جانب سے تیار کرتا ویکسین تیاری کے مراحل میں دیگر ویکسین سے منفرد ہے چوہوں کو مذکرہ ویکسین انجیکشن یا دوائی کی صورت میں نہیں بلکہ مالش کے لیے استعمال ہونے والی جلی یا کریم کی طرح کی ہے پٹس برگ یونیورسٹی کی جانب سے تیار کرتا ویکسین کو مایکرو انڈ ایرے کا نام دیا گیا ہے جو کسی جلی کی طرح ہے اور متاثرہ مریض کی جلد پر لگائی جائے گی ریپورٹ کے مطابق یونیورسٹی کی جانب سے تیار کی گئی ویکسین چینی اور پروٹین کے اجزاء سے تیار کی گئی ہے اور اسے متاثرہ مریض کے جسم پر لگانے سے اس کا مدافتی نظام مضبوط ہوگا مدافتی نظام کو بڑھانے والی مذکرہ ویکسین جلد میں جذب ہونے کے بعد انسانی ہون کو تقویت فرام کرے گی جس انسان کا مدافتی نظام مضبوط ہوگا اور اسی ویکسین کے حوالے سے جریدہ ای بائیو میڈیسن میں شائع تحقیق کے مطابق اس ویکسین کو چوہوں پر ازما کر اس کے اندر اس نئے نوول کرونا وائرس کے حلاف مقصوص انٹی بائیوٹیک کو اتنی مقدار میں پیدا کیا گیا کہ وہ اس وائرس کو ناکارہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ پہلی تحقیق ہے جسے کسی متوبر جریدے میں شائع کیا گیا اور اسے تیار کرنے والی یونیورسٹی سے ہٹ کر دیگرس انسانوں نے بھی اس پر نظر سانی کی امریکہ کی پیٹسبرگ یونیورسٹی کی تیار کردہ تحقیق میں شامل اسوسییٹ پروفیسر کا کہنا تھا کہ ہمیں ماضی میں دوزار تین میں سارس کو اور دوزار چودہ میں ایک وائرس کا سامنا کرنا پڑا یہ دونوں وائرسز اس نئے نوول کرونا وائرس سے بہت ملتے جلتے ہیں جس سے ہمیں ایک مقصود پروٹین کا علم ہوا جسے سپائک پروٹین کہا جاتا ہے جو وائرس کے حلاف مدافت بڑھانے کے لیے ضروری ہے ہم جانتے ہیں کہ اس نئے وائرس کے حلاف کیسے لڑنا ہے اس وقت جس ایم آر این نی ویکسین کی انسانوں پر آزمیش ہو رہی ہے اس کے بارکس پیٹسبرگ یونیورسٹی کی ویکسین کا ترکہ کار مختلف ہے کیونکہ اس میں لائبائٹریز میں تیار وائرل پروٹین کے ٹکڑوں کو مدافت بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا بلکل اسی طرح جیسے کہ فلو ویکسین میں کیا جاتا ہے محققین نے دوا کی فرامی کے لیے ایک نیا طریقہ کار مایکرو نیڈل ایر کو بھی استعمال کیا ہے تاکہ اس کی افادیت کو بڑھایا جا سکے یہ ایک ٹکڑا ہے جس میں چورتالیس نئی سوئیاں موجود ہوتی ہیں جو جلد میں سپائک پروٹین کے ٹکڑوں کو داہل کار دیتی ہیں جس سے مدافتی رد عمل مضبوط ہوتا ہے یہ ٹکڑا کسی بینڈ ایچ جیسا ہے اور سوئیاں شکر اور پروٹین کے ٹکڑوں سے تیار ہوتی ہیں جو جلد میں تحلیل ہو جاتی ہیں جنسان کی قوت مدافت کو مضبوط مناتی ہیں مجھے سامینے اگرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو افصاند آئی ہوگی اگر ویڈیو افصاند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بیٹن کو دوبالیں تاکہ ہارانے والے ویڈیو کو آپ دیکھ سکے